السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے میں زوج بخیر ہوں گے کسی بھی معاشرے کی کامیابی کے لیے تین بنیادی اناثر لازم و ملزوم ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلا تعلیم دوسرا صحت اور تیسرا انصاف ہے جس معاشرے میں یہ تینوں امور رائج ہوں اور تینوں ذابطے مکمل طور پر لاغو ہوں وہ معاشرہ بلا شبہ ترقی پذیر کہلانے کا مستحق ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ تینوں چیزیں پچھلے تیہتر سالوں سے مفقود اور مطروب چلی آ رہی ہیں نہ تو ان کے متعلق کوئی سنوائی ہے اور نہ ہی کوئی اپنی توجہ ان پر مبذول کرتا ہے ہاں دعوے ہیں وہ ہر ایک کرتا ہے یہ یوں کہیں کہ جو بھی نیا سیاستدان اٹھتا ہے اس کے ناروں اور وعدوں میں یہ تینوں چیزیں سر فہرست ہوتی ہیں لیکن جب وہ برسر منصب ہوتا ہے تو یہ تینوں چیزیں اس کے پرائیٹی سے ختم اور ڈسکارڈ ہو جاتی ہیں یہ رویہ آج سے نہیں بلکہ پہلے دن سے ہے ہر ایک زبانی دعوے کرتا ہے یہ یوں کہیں کہ موں کے فائر مارتا ہے لیکن جب بات آتی ہے عملی طور پر کچھ کرنے کی تو مجبوریوں کا ڈھیر ہمارے سامنے بکھیر دیا جاتا ہے کہ ہم مجبور ہیں ہم بے کس ہیں ہم لاچار ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہیں پہلے ان تمام تر مجبوریوں کا احساس نہیں ہوتا کیا انہیں یہ تمام تر کمیاں پہلے نظر نہیں آتی تو جواب اس کا سادہ سا یہی ہے کہ ان کی نیتوں میں فطور ہے ورنہ کونسی ایسی چیز ہے جو اس مملکت پاکستان کو اللہ رب العزت نے نہیں دی کونسی ایسی نعمت ہے جس سے ہم محروم ہیں کونسی اس کی ایسی رحمت ہے جس سے ہم تہی دست ہوں نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ان تمام تر خرافات کے پیچھے اگر کوئی ملوث ہے تو وہ ہماری بدنیتی ہے یعنی ایک نیت کا خالص نہ ہونا ہمیں آج تک محرومیوں کے گڑوں میں دھسائے ہوئے ہیں اور مسلسل اس دلدل میں ہمیں غرب کرتا جا رہا ہے بات کریں اگر ہم تعلیم کی تو تعلیم ہمارے ہاں ایک دو تین بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ مدارج اور مراتب میں تقسیم ہوئی پڑی ہے اگر کوئی حکومت تعلیم کے حوالے سے کوئی بہترین پالیسی لاتے ہوئے ایک اچھا ادارہ قائم کر بھی دے تو وہ بھی سیاست کی نظر ہو جاتا ہے ٹیگ اس پر غریبوں کا ہوتا ہے ٹیگ اس پر عوام کا ہوتا ہے ٹیگ اس پر قومی فلح کا ہوتا ہے لیکن وہ تمام طرح ادارے اگر کام آتے ہیں تو صرف سیاستدانوں کے وہاں ایڈمیشن لیتے وقت جو جو پاپڑ بیلنا پرتے ہیں اس سے ہر ایک واقف ہے اور وہاں پر بچے کا داخلہ کرانا کس قطر مشکل ہوتا ہے اس سے کوئی نعاشنا نہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہے صحت صحت کا حوالے سے بھی ہم لوگ دنیا کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں بلکہ بیک ورڈ ہیں بلکہ یہ کہیں کہ تنظری کا شکار ہیں تو شاید بے جا نہ ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈھیٹ بہت ہیں ہم اپنی غلطیوں کو مانتے نہیں ہم اپنی کمزوریوں کو تسلیم نہیں کرتے ہم وہ سورما ہیں جو مرتے ہوئے بھی ہار نہیں مانتے وہ شہ سوار ہیں جو چت ہو کر بھی اس بات پر بزد ہوتے ہیں کہ ہماری پیٹ نہیں لگی صحت کا حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمارے ہاں ڈاکٹرز کی صورت میں قصائیوں کی بھرمار ہے بلا شبہ صحت کا شعبہ اور اس سے منسلک افراد مسیحہ ہوتے ہیں وہ مریضوں کے لئے امید کی کرن ہوتے ہیں میں کلی طور پر ان کی خدمات کے اعتراف سے قطعن نہیں قطراؤں گا کیونکہ ان میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک مچھلی اور وہ بھی گندی مچھلی پورے طالعہ کو گندہ کر دیتی ہے اسی طرح اس شعبے کا بھی یہی حال ہے میں ماضی کی بات نہیں کروں گا میں بات کروں گا حال کی حالیہ دنوں جو وبا عالمی طور پر پھیلی ہوئی ہے اس کے بعد جو نفسہ نفسی کا عالم پاکستان میں دیکھنے میں آیا شاید کہیں اور نہ آیا ہو یہاں پر فنڈز تو بہت ملے ایڈز بہت سے ملکوں سے آئی امدادی سامان چین نے بھی دیا اور دیگر ممالک نے بھی قطار در قطار اور کنٹینر در کنٹینر بھیجے مگر مجال ہے کہ کسی عام فرد کے کام آئے ہوں اگر عام فرد کے مقدر میں کچھ آیا تو وہ بے سبب مرنا اور گمنامی کی موت مر کر گمنام جگہ پر دفن ہونا آیا بظاہر تو یہاں پر ایکسپو سینٹر میں بھی قرانتینہ سینٹر قائم کیے گئے مگر مجال ہے کہ کسی عام فرد کو کسی مجبور فرد کو کسی غریب آدمی کو وہاں پر وینٹی لیٹر محسر آیا بلکہ انہوں نے اس ہو کے عالم میں بھی چور بازاری ہرزہ سرائی رہزنگری اور بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے سے گریز نہ برتا پبلک سیکٹرز میں وینٹی لیٹرز کی کمی ہو گئی اور مریضوں کو در بدر پھر کر بے موت مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اس کے بعد اگر ہم بات کریں پرائیویٹ ہسپیٹلز کی تو وہاں پر نہ تو وینٹی لیٹرز کی کمی تھی بلکہ انہوں نے تمام تر جرنل اوپیڈیز کو بند کر کے جو کہ سرکاری اسپطالوں میں بھی بند ہیں صرف کوویٹ کے حوالے سے سروس کو جاری رکھا کیونکہ اس میں پیسہ زیادہ تھا اس کا سکوپ زیادہ تھا اور اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ تھی جبکہ سپلائی ان کی مرضی سے تھی اور ٹیمتیں ان کی منچہ ہی تھی اگر وینٹی لیٹر کے حوالے سے بات کریں تو کرونا مریضوں کے لیے ایک رات کا خرچ یا چوبیس گھنٹوں کا خرچ تقریباً ڈیٹ سے دو لاکھ روپے آتا تھا جبکہ یہ ریٹس پوزیٹیف کیسز کے حوالے سے تھے اور نیگٹیف کیسز کے لیے یہ قیمت تقریباً آدھی ہو جاتی تھی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نیگٹیف اور پوزیٹیف کیسز کے مریضوں پر یہ مشینیں الگ الگ کام کرتی ہیں یا زیادہ خرچ لیتی ہیں ظاہر ہے یہ بہت ہی فضول بات ہے یہ ان کے من کے چور ہیں یہ ان کی نیگتوں کے فطور ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیئے تھا کہ اس مشکل وقت میں پوری قوم ایک قوم کی حیثیت سے سامنے آتی یہ کسی ایک ہسپیٹل کی بات نہیں ہے بلکہ تمام تر ہسپیٹلز میں یہی حال ہے آپ چاہے کسی نامور ہسپیٹل میں چلے جائیں یا کسی عام سے ہسپیٹل میں چلے جائیں جہاں پر وینٹی لیٹرز موجود ہوں وہاں پر آپ کو چارجز کی صورت میں یہی رقم آدھا کرنا ہوگی جو کہ ظاہر ہے ایک عام آدمی کے لیے ایک غریب آدمی کے لیے ایک تہاری دار آدمی کے لیے ادا کرنا محال اور نمکن ہے تو اس کے مطلب یہی ہوا کہ انہیں جینے کا حق نہیں اگر وہ پیدا ہوئے ہیں تو بے نامی کی موت مرنے کے لیے اگر وہ پیدا ہوئے ہیں تو گمنامی کی موت مرنے کے لیے اگر وہ پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے کہ وہ علاج کے اخراجات بیر کرنے کے قابل نہیں بہت ہی شرم کا مقام ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وہ آتی نہیں اس کے بعد اگر میں بات کروں انصاف کی انصاف اسی بھی معاشرے کے لیے اہم ترین جس کے حیثیت رکھتا ہے اگر انصاف ہوگا تو ہر چیز ویل سیٹلڈ ہوگی اگر انصاف ڈسکارڈ ہوگا تو کوئی بھی چیز ویلگیبل نہیں ہوگی بلکہ یوں کہوں کہ ہر چیز بے وقت ہو جائی گی تو اس میں کوئی شائبہ نہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ ہم ہر طرف کرپشن کی بھرمار دیکھتے ہیں چور بازاری کو دہکتے انگاروں کے مثلہ ہم اپنی نظروں سے بھی دیکھتے ہیں اپنی سماعتوں سے سنتے بھی ہیں اور اپنے احساسات سے محسوس بھی کرتے ہیں لیکن کیا جو اتارے ان تمام تر مناسب کے لیے تنخواہیں لیتے ہیں اور اسی مد میں انہیں سیٹس الوٹ کی گئی ہیں کہ وہ اس چور بازاری کو روکیں اس کرپشن کی لانت سے ملک پاکستان کو پاک کریں کہ انہیں معلوم نہیں کہ کہاں کہاں دو نمبری ہے ظاہر ہے انہیں معلوم ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود تین نمبر ہیں مجھ جیسا ایک عام سفرد اور آپ جیسے عام افراد جو کہ اس ملک کے عام باشندے اور شہری ہیں انہیں تک یہ معلوم ہے کہ کہاں کہاں کس کس وقت اور کون کون کس کس ترح دنڈی مار رہا ہے تو کیا انہیں معلوم نہیں جو ووٹ بھی اسی بات پر لیتے ہیں کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے جو دعوے کرنے پر آئیں تو عوام کے دل مولیتے ہیں جو پاتیں کرنے پر آئیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی سیاستدان نہیں بلکہ باپ بات کر رہا ہے لیکن ان کے رویے ستیلے باپوں سے ہیں ان کے رویے غاصبوں سے ہیں ان کے عادتیں رہزنوسی ہیں یہ اور تو سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن اس قوم کے باپ نہیں ہو سکتے ہاں البتہ دعوے ہیں وہ لوگ کریں گے باتیں ہیں وہ لوگ بنائیں گے خواب ہیں وہ لوگ دن میں بھی دکھائیں گے اور خیالی پلاو ہے وہ آپ کو یہ ہر روز کھلائیں گے لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگ گڑے کے مکین ہیں اور جب تک اس گڑے کو نیت کی صفائی سے نہ بھرا گیا تو ہماری بدنیتی نے ہمیں گارتے گارتے زندہ درگور کر دینا ہے ان تینوں چیزوں کے حوالے سے میں مزید بھی بات کروں گا لیکن فی الحال اتنا ہی ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو